اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی بیسیکلی ڈسکشن ایسٹرن ویلاس کے حوالے سے کرنے والے ہیں تھوڑا سا پروجیکٹ کی میں پہلے ڈیٹیلز بکرہ بتاتا ہوں اس کے بعد بیسیکلی جو آج ریزن ہے اس ساری ڈسکشن کا وہ یہی ہے کہ کرنٹ مارکیٹ سنیریو آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا ہے کہ ایسٹرن ویلاس جہاں ہیں انس کے کنسٹرکشن سٹیٹس اسٹرنگ پر کیا ہے اور اگر ویسے پرائیٹ سوائز دیکھا جائے تو کس لیول پر سٹینڈ کر رہی ہیں اور ان فیوچر ریفرنس اگر دیکھا جائے تو کیا اس میں پروفٹ مارجن ہے یا اگر آپ ریزیڈنچل پوائنٹ اویو سے دیکھتے ہیں تو کیسا پروجیکٹ ہے سب سے پہلے اگر ایسٹرن ویلاس کی بات کی جائے اس پروجیکٹ کو لانچ کیے ہوئے اپروکسیمیٹ ٹوئیرز ہو چکی ہیں کیو لینک کی طرف سے یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا سپیسیفکلی اگر لوکیشن کی بات کی جائے تو بیریہ آرچرڈ میں ایسٹرن بلوک کے ساتھ ایکسٹینشن لانچ کی گئی تھی ایسٹرن ایکسٹینشن سپیسیفکلی اس کے بیچ میں ایسٹرن ویلاس لانچ کیے گئی جو اس کی ٹوٹل پرائیس رکھی گئی تھی وہ سیونٹی لیک رکھی گئی تھی انسٹالمنٹ پین تا تھری یئرز کا اس ٹائم پر کورنٹلی اگر دیکھا جائے تو اراؤنڈ فورٹی فائی فلیک کے قریب انسٹالمنٹس بغیرہ جا چکی ہیں فردر جو انسٹالمنٹس ہیں وہ اگین انسٹالمنٹ پلین ہے اگر آپ نے انسٹالمنٹس بغیرہ پی کرنی ہے اس ٹائم پر اگر اس کی کنسٹرکشن سٹیٹس کی بات کی جائے تو کچھ یونٹس ایسے ہیں جن کا گری سٹرکچر بغیرہ کمڈیٹ ہو چکے جو سٹرکچر بغیرہ بنا دیا گیا ہے فردر جو ان کی کنسٹرکشن بغیرہ چال رہی ہے اس کے بلکل ساتھ ہی ایسٹرن کمرشل ہے وہ کافی اچھی سٹیج پر پہنچ چکے ہیں تو وہ بھی بیسکلی کیو لنکس کا ہی پروجیکٹ ہے اس کی کنسٹرکشن کے ساتھ جیسے جیسے وہ کمپلیٹ ہوتی جائے گی تو پھر لیبر ایدر شفٹ ہو جانی ہے اور پھر جو ای نیئر فیوچر کافی زیادہ کافی اچھے پیس کے ساتھ کیو لنکس کے کنسٹرکشن بغیرہ کرنی ہے اب فردر جو اس ٹائم پہ مارکیٹ چال رہی ہے مارکیٹ میں جو پروفٹ بغیرہ ڈیمانڈ کیا جا رہے ہیں جو ایسٹرن ویلہز ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ منشن کرنا چاہتا ہوں کہ اوورال جو ریسیل میں ایسٹرن ویلہز نکل رہے ہیں وہ بہت ہی لیمیٹیڈ کونٹیٹی میں نکلتے ہیں اس کی مین ریزن یہ ہے کہ بہت ہی ریزنیبل یہ پروجیکٹ ہے اور اگر کمپیٹیوی اس کے سراؤنڈنگز میں جو ایسٹرن ایون ایکسٹینشن میں ہی پانچ مرلہ کے گھر بان رہے ہیں اس کی جو پرائس ڈیمانڈ کی جا رہی ہے فائیف مرلہ آن کیش اراؤنڈ وان فورٹی وان فورٹی فائیف سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور یہ ایسٹرن کی اگر بات کی جائے تو ایسٹرن میں اراؤنڈ وان سیمیٹی وان ایٹی تک بھی پانچ مرلہ کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس سے پہلے اس ہی ہے ٹوٹل سیمیٹی لے کے فائیف مرلہ کے ویلہز رکھے گئے تھے تھری بیڈ رومز کے ساتھ اور جو پروفیٹ پر غیرہ ہے اگر پروفیٹ کی بات کی جائے اس ٹائم پر جو ڈیمانڈ کیا جا رہے ہیں وہ اپروکسی میٹلی ایٹ لیک سے لے کے تھرٹین فورٹین لیک تک ویری کر رہے ہیں اور یہ جو پروفیٹ ہے یہ پروفیٹ ٹائم کے ساتھ انکریز ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ڈیمانڈ جو ہے ایسٹرن ویلہز کی وہ کافی زیادہ ہے ایک بہت اچھا چونکہ پروجیکٹ ہے اس حوالے سے تو اسی وجہ سے پروفیٹ بھی انکریز ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی بہت کام ہے بہت کام لوگ اس کو ریسل میں نکالتے ہیں یہ اوورال کرنٹ مارکیٹس نے لیے چال رہے ہیں اب جو اس میں اتنا زیادہ رو جانا ہے اس کی دو تین ریزن ہے اگر ریزیڈنچل پوائنٹ آ ویو سے دیکھا جائے تو ایسٹرن کے بالکل ساتھ ایک بڑے اچھی پرائس میں آپ کو فائف مرلا کا یہ ولا مل رہے ہیں سیکنڈلی اگر دیکھا جائے انویسمنٹ پرسپیکٹیف سے دیکھا جائے جیسے میں نے پہلے منشن کیا کہ پرائس کا بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اب ان کی جو پرائس ہے اگر آپ ٹویلو لیک کا بھی ایسٹرن بیلا پرچیس کرتے ہیں اور جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ سیونٹی لیک ہے سیونٹی لیک کے ساتھ ٹویلو لیک اراؤنڈ ایٹی ٹو ایٹی تھری کا اگر آپ ٹرانسفروں خیرے الفیس وغیرہ پے کر کے تو اراؤنڈ آپ کو ایٹی تھری ایٹی فور کا کاسٹ کرے گا اب اتنی کاسٹ میں آپ کو انسٹارمنٹ پہن پہ ایون آپ کو یہ گھر ملے گا اور جب آپ اس کے بالکل ساتھ ہی ایسٹرن ایکسٹینشن میں ایون پانچ ملے کے گھار دیکھتے ہیں جن کی پرائس میں اراؤنڈ آپ کے فورٹ سے فائی ملین کا ڈیفرنس آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جس ٹائم پہ یہ پروجیکٹ بغیرہ کمپلیٹ ہونا ہے اگر آپ ابھی بوکنگ کرواتے ہیں تو ایک بہت اچھا مارجن پروفٹ مارجن اس میں نظر آ رہے ہیں اور یہی ریزن ہے کہ اس میں جتنی بھی لوگوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے وہ اپنے جتنی بھی یونٹس وغیرہ ہیں وہی سیل کے لیے نہیں نکالتے تو یہ سیچویشن ہے اس ٹائم پہ ایسٹرن ویلہ کی ایک بہت اچھا آپشن ہے اگر آپ اس میں انویسمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں تو ضرور کسی بھی ایریے میں کسی بھی لوکیشن کا ایسٹرن ویلہ ملتا ہے تو آپ اس اپرشنیٹی کو گین کریں کیونکہ ریسیل ہوگی تو یہ اوورال ایسٹرن ویلہ کی سٹیٹس ہے اور مارکیٹ سنیر یو ایس ٹائم پہ چال رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ایسٹرن ویلہ کے حوالے سے یا بیری آرچڑ یا ٹاؤن کے حوالے سے اگر آپ کوئی بھی انفرمیشن لینے چاہتے ہیں یا کوئی اچھی انویسمنٹ اپرچنیٹی آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے سے کنسلٹ کر سکتے ہیں میرے گبن نمبر 03-2002 اپنا اپنے ملکہ اپنے گھرونوں کا خیال رکھیں مجھے عبدالرحیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ